اسلام علیکم میں امریکہ کو اڈے نہیں دوں گا یہ فکریں آپ نے سنے ہوں گے اور آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا کہ یہ کس نے کہے تھے کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے تو جناب یہ سن لو خوشخبری وہ امران خان ہی نہیں جو یوٹر نہ لے اس نے نہ صرف امریکہ کو اڈے دیئے بلکہ اسلام آباد کیپٹل پنڈی اور پشاور بھی ان کے حوالے کر دیا سن لو اس کی ڈیٹیل سن لو امریکہ نے امریکہ کے سیکٹری نے امریکن سٹیٹ سیکٹری نے امران خان کو فون کیا کہ ائرپورٹ پہ ہمارے لیے نکلنا مشکل ہے تو آپ ہمیں کوئی جو ہے نا وہ جگہ بھی دیں اور سارا کچھ دیں اس نے کہ جی موسٹ ویلکم میں تو فون جو بائیڈن کا انتظار کر رہا تھا کوئی بات نہیں آپ کا بھی آگے ہے تو فون تو امریکہ سے آیا ہے نا موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم سات دفعہ اس نے ایسے کیا اور تازہ ترین خبر آپ نے ٹی وی پہ بھی سن لی ہوگی یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا کانونی ٹی وی اپنی طرف سے نہیں دے رہا یہ خبر کہ اسلام آباد پنڈی اور پشاور کے تمام ہوتلز تمام ہوتلز امریکنوں کے لیے خالی کر دیئے گئے ہیں اور ان ہوتلوں میں اکیس دن تک کی پابندی ہے آپ اور میں جتنا مرضی آپ کو ضروری کام ہو آپ ان جگہوں پہ نہیں جا سکتے اسلام آباد پنڈی اور پشاور اور مکمل طور پہ ہوای اڈے بھی ان کو دے دیئے گئے کہ جب مرضی وہ افغانستان آئیں افغانستان جائیں وہاں سے فوجیں لائیں وہاں سے نہ لے جائیں یہ تازہ ترین خبر ہے اب آپ کا جتنا مرضی ہے جو ہے نا وہ اڈے اڈے نہیں دوں گا میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں اڈے نہیں انہوں شہر دے دیئے اب اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے اب آپ خود اندازہ کر لیں جب اسلام آباد پنڈی اور پشاور کے ہر ہوتل میں امریکی کھڑے ہوں گے امریکی بیٹھے ہوں گے امریکیوں کے اوپر اسلح ہوگا اور وہ مسلح فوجی ہوں گے تو بتائیں کیا کچھ بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اللہ نہ کرے کچھ ایسی بات ہو لیکن جب کوئی آپ کسی سے پنگے لیتے ہیں دشمنی لیتے ہیں آپ ان کو اور طریقے سے فسیلیٹیٹ کریں آپ ان کو کوئی کوئی کیپ لگا کے ان کو دیں کوئی ایسی بات کریں آپ نے شہروں کے اتنے بڑے کیپیٹل اسلام آباد اور پنڈی اور ان کے سارے ہوتل ہی دے دیئے اب وہاں پہ اور پابندی لگا دیئے کہ کوئی پاکستانی ادھر یہاں نہیں ٹھہرے گا یہ کیا سٹیٹیجی ہے کال کو وہ مسلح ہیں سارے کچھ بھی ہو سکتے ہیں اتنی بڑی بڑی سادشیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے پہلے بھی اس کو سادش کے طور پر لیے جا رہا ہے کہ یک دم امریکیوں نے کہا ہے کہ ہم جی افغانستان خالی کر رہے ہیں اور افغانستان وہ انہوں نے تالبان کو دے دیئے اور اب جو تازہ بم دھماکے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تالبان تمہارا کوئی قصور نہیں ہے آپ ذرا ساری چیزیں دیکھیں نا تمہارا کوئی قصور نہیں ای لاب یو یہ تو دائش نے کیا ہے آپ بلکہ ہماری ہیلپ کریں امریکہ نے یہ کہہ دیا تالبان سے ہیلپ مانگ لیے امریکہ نے یہ دن بھی آنا تھا وہ تو چلے جی یہ ان کا مسئلہ ہے افغانستان کا مسئلہ یہ ہماری شروع سے پالیسی ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں بھئی ساتھ اور بھی تو ملک ہے ترکی ہے ان کو تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ سارے ہوتل آپ خالی کر دیں مہمانوں کے لیے یہ سو کالڈ مہمانوں کے لیے انہوں نے ہوتل کا لی کر دیئے اب میں نے جانا ہے مجھے تو وہاں کمرہ نہیں ملے گا انہوں نے تو پابندی لگا دیئے بقیدہ آپ ان کے لیے یا تو کہیں ائرپورٹ کے پاس ہی کوئی کیمپ لگائیں وہاں پہ ان کو ٹھہرائیں یہ کیا ہے کہ آپ نے پورے مسئلہ لوگوں کے مسئلہ مسئلہ لوگوں کو آرمی کو ان کی آرمی کو مسئلہ کو آپ نے ہر گلی محلے میں پہنچا دیا ہے آپ نے نہ صرف اڈے نہیں دیئے بلکہ پورے شہر دے دیئے یہ فرق ہے تمہارا یہ اتنا بڑا یوٹرن آپ نے لیا ہے آپ سب لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھ لی ہوگا کہ اب وہاں پہ میں اور آپ نہیں جا سکتے کیوں بھئی ہمارے وہاں پہ بزنس ہیں کاروبار ہیں رشتہ دار ہیں آنا ہے جانا ہے ہم کوئی شوقی طریقے سے وہاں جا رہے ہیں پورے بندی لگا دیئے نوٹیفکیشن جاری کر کے کہ یہاں پہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ یہاں پہ ان ہوتلوں میں نہیں ٹھہرے گا ان میں سب کو ان کو ٹھہرائیں گے مہمانوں کو وی آئی پی طریقے سے جیسے وہ کرتے ہیں تم ایسے کرو ان کو کہیں لگاؤ کسی جو کیمپ بنے ہوئے آپ کے کیمپ بنے ہوئے ہیں نا مہاجرین کے ان کو اسی کے پلہ وہاں پہ رکھو کہ بھئی یہاں دو دن ٹھہرو تم اکیس دن یہاں پہ ٹھہرانے کا کالی ہے یعنی کہ مہینہ پورا سمجھ لے وہ جب مرضی آئیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہی جائیں گے نا بھئی وہ تو مسلح ہے یہ تو پورا قبضہ دینے والی بات ہے قسم سے قبضہ دینے والی بات ہے اور وہ بھی خاص طور پہ اسلام آباد میں کیپٹل میں اگر کال کو یہ کیس لمبا ہو جاتا ہے تو یہ ہم کیا لوگ کیا رہے ہیں ہم لوگ کیا کریں گے جہاں پہ تو عمران خان تو نے اڈے نہیں تو نے پورا پاکستان ہی ان کے حوالے کر دی ہے پورا پاکستان ہی ان کے حوالے کر دی ہے جب مرضی وہ آئیں اور اڈے کیا ہوتے لڑائی بڑھ رہی ہے لڑائی اور باڑھ سکتی ہے آج جو بائیڈن کی جو تقریر ہے اس نے کہا جی کہ ہم دائش کو سبق سکھائیں گے اور میں اور فوجی بھیجوں گا تو یہ تو مقصد اور نکل رہا ہے اس میں سے اس میں سے یہ ان کے انخلاقہ مسئلہ تو نہیں ہے آج جو بائیڈن کا آج کا پیغام ہے یہ آج جو تاریخ ہے ستائیس اگست کی اس میں اس نے کہا جی کہ ہم دائش کو سبق سکھائیں گے طالبان معصوم ہیں اور ہم نے اس کے لیے مزید فوجی وہاں افغانستان میں بھیج رہا ہوں تو پھر پھر یہ کیا ڈرامہ ہے یہ کیا ڈرامے ہو رہے ہیں بین الاقوامی ساج سے اروج پر ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایسے جتنے مسائل ہوتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں یہ کابینہ میں ڈسکس کر کے یہ کرنی چاہیے کالا آپ ادھر جشن منا رہے تھے جو ہی جشن منا کے آپ کو ایک ٹیلی فون آیا اور آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا کہ جناب یہاں کوئی ہوتل میں آپ پاکستانی نہیں ٹھہر سکتا شرم والی بات ہے نا کہ کوئی پاکستانی اکیس دنوں میں یہ دیکھیں یہ ایک دن بھی نہیں ہے ایک دن بھی نہیں ہے دو دن بھی نہیں ہے اکیس دنوں کے لیے یہ کر دیا ہے کہ آپ پاکستانی کوئی بھی یہاں پہ نہیں ٹھہر سکتا آپ وہ لوگ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیوں دیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے بڑی گہری سادشے ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کو کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو اور عمران خان نے اگر یہ اڈے دیئے ہیں اڈے اڈے بھی دیئے ہیں اور ہوتل بھی دے دیئے ہیں تو اس نے کوئی کابینہ سے مشاورت کی ہے نہیں کی اپوزیشن سے مشاورت کی ہے یہ اتنا بڑا قدم آپ نے دے دیئے ہیں ان کو اتنی بڑی چیز دیت پورا اسلام آباد ان کے حوالے ہے دوستو پورا پنڈی ان کے حوالے ہے پشاور ان کے حوالے ہے ہم بھی ان کے رحم و کرم پہ ہیں ہمیں وہ اسلام آباد تو اجازت نہیں ہے نا پابندی لگ گئی ہے اب آگے بھی ان کی مرضی ہے کہ ہم ادھر جائیں یا نہ جائیں یہ سٹے لمبا ہو یا جو ہو یہ بھونڈی بھونڈی پلیننگ ہے یہ گندی منصوبہ بندی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ہم اس کی جو نہ وہ اس کو بالکل مضمت بھی کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے ہمارے رائٹ ہیں پاکستانیوں کے رائٹ ہیں یہ متاثر ہوئے ہیں گورنمنٹ اس کا اور متبادل کر سکتی تھی لیکن گورنمنٹ نے نہیں کیا اور اپنے پاکستانیوں کو جو ہے لوگ کوئی وہاں ہسپتالوں میں پڑے ہیں میں اس کی ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا جاتا خالی کاروباری یا خوشی سے لوگ نہیں جاتے وہاں کوئی ہسپتالوں میں پڑے ہیں وہ ہسپتال میں مریض ہیں وہ ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں ساری افرہ تفریح مچا دیئے ہیں انہوں نے آج سارے ہوتل خالی کروائے جا رہے ہیں نکلو جی نکلو نکلو یہاں سے تم سارے نکلو مجھے بڑے ہی افسوس ہوئے ہیں یہ والا آڈر عمران خان کا پڑھ کے نا تو یہ سارا مجھے یاد آگیا ہے کہ جناب میں اڈے نہیں دوں گا absolutely not والی وہ چیزیں کہاں گئیں اب اس کو کوئی لوگ کہیں گے یہ انسانی ہمدردی کی وجہ سے انسانی ہمدردی یہ تو نہیں ہوتی کہ اپنے بندے کو آپ زبا کر دیں اور ان کو زندہ رہنے دیں یا اپنا آپ نقصان کر دیں اور اپنے نقصان پر کسی دوسری کی ذمتوں نہیں نہ ہوتی یہ کوئی انسانی ہمدردی نہیں ہے یہ miss planning ہے یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے اور یہ عمران خان کو اس فیصلے کو واپس لینا چاہیے اور یہ ان کے حوالے capital اسلام آباد مسلح افراد کے حوالے کرنا انتہائی خطرناک ہوگا اپوزیشن اس کی اوپر بولے شباز شریف صاحب آپ بھی اس کی اوپر بولے بلاول بھٹو بھی بولے اور سارے بولے شاید بلاول بھٹو نہیں بولیں گے کیونکہ اس میں امریکہ بیچ میں آ رہا ہے لیکن اس میں شباز شریف بھی نہیں بولے گا مجھے پتہ ہے وہ نہیں بول سکتا ہم جیسے غریب بھی یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا سکتے ہیں اوکے جی خدا حافظ